موسیقی فلمی دنیا میں کئی حسین جوڑیاں چمکی جن کے عشق داستانے زبانے زبیام ہوئی ان میں سے کچھ محبتیں تو عمر ہو کر شادی میں بدل گئیں اور کچھ نے ناکامی کے بعد نئے ہمسفر بنا لیے مگر فلمی تاریخ کی واحد محبت ایسی بھی ہے جسے بے بس محبت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا فلمی دنیا کے دو حسین چہرے ایسے بھی ہیں جو چالیس سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر کسی اور سے شادی بھی نہیں کی مگر حیرت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بھی شادی نہیں کر سکے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سکرین پرنس فیصل رحمان اور پری چہرہ بابرا شریف کی اسی کی دہائی میں شروع ہونے والی اس محبت کو اب چالیس سال ہو چکے ہیں دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اقرار بھی کر چکے ہیں ایک دوسرے سے ملے بغیر رہ بھی نہیں سکتے مگر نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے ایسی کیا بے بسی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکے اور محبت ایسی کہ ایک دوسرے کی خاطر کسی اور سے بھی شادی نہیں کی آج بھی دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا ہے مگر فلمی تاریخ کی طویل ترین محبت اپنی منصل نہیں پاسکی دونوں کے دل جوان اور چہرے اب بھی حسین ہیں اور اس ایک تصویر میں بے پناہ مگر بے بس محبت سمیت کئی راز آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں کی آنکھوں میں آج بھی ایک دوسرے کے لیے چمک ہے چہرے پر نہ رکنے والی بے ساختہ مسکراہت ہے مگر نہ جانے زمانے کی ایسی کون سی رکابتیں ہیں جو دولت شہرت اور سب کچھ کمانے کے بعد بھی ہٹائی نہ جا سکیں اور دونوں کی کن مجبوریوں نے اس محبت کو بامے تکمیل تک نہ پہنچنے دیا شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ اوکھے پینڈے لمبیاں نے راما عشق دیاں اور عشق ایک آگ کا دریاء ہے ڈوب کے جانا ہے محبت کی اس کہانی کو صحیح معنوں میں امیجن کرنے اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے واپس اسی کی دہائی میں جانا پڑے گا جب دو نوجوان اور حسین چہرے ایک دوسرے کے روبرو ہوئے اور دونوں کے دل میں عشق نے چنگارے سلگائی جس سے ایسی آگ بڑھکی جو آج بھی اپنے جوبن پر ہے جی اسی کی دہائی کا بالکل آخاز تھا بابرہ شریف اردو فلموں میں شبنم کے بعد دوسری بڑی ادھکارہ مانی جاتی تھی ان کے لاکھوں چاہنے والے تھے جو ان کی ایک جھلک کو ترسا کرتے تھے یہاں تک کہ منبر ذریف جیسا عظیم ہیرو بھی ان کی ظلفوں کا عصیر ہو چکا تھا جبکہ بابرہ شریف شاہد کے ساتھ محض چند مہینوں کی شادی کے بعد ایک آزاز زنگی گسا رہی تھی جو انہیں اچھا لگتا اسے اپنے قریب کر لیتی اور ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ بابرہ شریف جسے دیکھیں وہ ان کے قدموں میں نہ بیٹھے اسی دوران ان کی زنگی میں نوجوان خوبصورت فیصل رحمان کی انٹری ہوئی جسے فلم دنیا میں آئے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا وہ پڑا لکھا گورا چٹا اور خوبصورت جوان تھا دونوں کی ملاقات سب سے پہلے فلم یہ زمانہ اور ہے کے سیٹ پر ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں فیصل رحمان اور بابرہ شریف کے علاوہ ایاز بھی شامل تھے ایاز اور فیصل نے ایک ساتھ ہی کریر شروع کیا تھا ایاز بھی ایک پڑے لکھے اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے لیکن بابرہ شریف کی آنکھیں فیصل رحمان پر رہ گئیں اس فلم کے سیٹ پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی اور دوستی بھی ہو گئی دوسری جانب فلم سازوں نے بابرہ شریف اور فیصل رحمان کو ایک ساتھ کاسٹ کرنا شروع کر دیا جیسا کہ 1983 کے سال ان کی ایک بہت یادگار فلم تانی ریلیس ہوئی جس کا ٹائٹل رول بابرہ شریف نے کیا تھا اس فلم میں محمد علی بھی کاشت کا ایسا تھے فلم کی کہانی بڑی ہی دلچسپ تھی فیصل رحمان ایک کار مکینک ہوتے ہیں جبکہ بابرہ شریف ایک بڑی میم صاحب اور فیصل رحمان کو تنگ کرنے کے لیے وہ تانی کے نام سے خط لکھتی ہیں جس سے فیصل رحمان کو محبت ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شرارت بابرہ شریف نے کی ہے اس فلم میں دونوں پر کئی خوبصورت اور رومینٹک گیت فلم آئے گئے سکرین پر مدہوں نے اسے پرفیٹ جوڑی کا خطاب دیا اور فلمی مرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بابرہ شریف کی فیصل رحمان سے محبت نے فیصل رحمان کو بہت مقبول کیا فیصل رحمان ایک حسین رومینٹک ہیرو مقبول ہو گئے تھے جبکہ بابرہ شریف تو پہلے سے ہی اردو فلموں کی ٹاپ کی ایکٹرس مانی جاتی تھی جو نہ صرف رومانوی موضوع پر بننے والی فلموں کے لیے دی بیسٹ تھی جبکہ وہ ایک ایکشن گرل بھی تھی جو تلوار بازی کرتی بائیک چلاتی گھنڈوں کے ساتھ مار پیٹ کرتی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں غیر معمولی طور پر فلموں میں ٹائٹر رول ملے جیسا کہ ان کی میس سیریز پاکستان کی فلمی تاریخ میں کسی بھی ہیرونٹ پر بننے والی سب سے بڑی سیریز تھی فلمی مرخین نے لکھا ہے کہ دوسری فلم تک دونوں میں محبت پروان چڑھ چکی تھی اخباروں میں بھی دونوں کی قربت کی باتیں ہو رہی تھی دونوں فلمی ستاروں نے شوٹنگ سے ہٹ کر بھی ملنا شروع کر دیا تھا اور دونوں کی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے اب میس سیریز میں بابرہ شریف کے ساتھ فیصل رحمان کو متعرف کروایا گیا اور اس زمان میں انتہائی یادگار فلم میس سنگاپور تھی یہ فلم میس سیریز کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے جس کی کہانی آج بھی دیکھنے کے لائق ہے اس فلم میں پاکستان کے تین سب سے بڑے کامیڈین رنگیلہ، ننہ اور البیلہ جلوگر ہوئے تھے تینوں نے مل کر جو مزا کے رنگ بکھیرے وہ آج بھی سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں فلم میں فیصل رحمان مرکزی ہیرو تھے جبکہ بابرہ شریف کا ڈبل رول تھا ایک رول میں وہ سیدھی سادھی شریف سے لڑکی تھی جبکہ دوسرے رول میں وہ اصلی میس سنگاپور تھی جو انڈر ورلڈ کی ڈان ہوتی ہے فلم میں ہمائیو قریشی نے مرکزی ویلن کا کردار نبایا تھا اس فلم کے کممبیش تمام گیت فیصل اور بابرہ شریف پر فلم آئے گئے بابرہ شریف پہلے سے ہی شورت کی بلندیوں پر تھی جبکہ اب فیصل رحمان بھی اپنے کریئر کے اروج پر پہنچ گئے تھے کیونکہ انہیں اتنی بڑی سیریز میں سولو ہیرو کاسٹ کیا گیا تھا جیسا کہ انیس سو پچاسی میں ریلیس ہونے والی فلم میس کولمبو میں وہ جاویز شیخ کے ساتھ سیکنڈ ہیرو تھے لیکن اب انیس سو پچاسی کے سال انہیں فلم کا مرکزی ہیرو کاسٹ کیا گیا جسے انہوں نے بخوبی نبایا جن کریئر کے ساتھ ساتھ بابرہ شریف اور فیصل ایمان کی محبت بھی پرمان چڑھ رہی تھی فلمی موریخین کے بقول اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر چکے تھے کولو قرار ہو چکے تھے اور دل سے دل مل چکے تھے نبے کی دہائی میں بابرہ شریف نے این اروج پر فلم دنیا کو چھوڑ دیا اور خاموش راہوں پر چل دیں انہوں نے میڈیا سے مکمل خود کو دور کر لیا فیصل ایمان فلموں میں اور پھر ڈراموں میں کام کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن بابرہ شریف تب سے دوبارہ کبھی سکرین پر نظر نہیں آئی فیصل ایمان اور بابرہ شریف نے زنگی میں بہت دولت پیسہ اور شہرت حاصل کی بابرہ شریف نے شاہد کے بعد کسی سے شادی نہیں کی جبکہ فیصل ایمان تو ابھی بھی کمارے ہیں دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اقرار آن سکرین بھی کر چکے ہیں سب سے فلمیں آپ نے زمانے میں کس کے ساتھ کی میں نے بابرہ شریف کے ساتھ بات کی اچھا تو بابرہ شریف کے ساتھ آپ نے کی تو اس زمانے میں آپ لوگ کا پیر بہت مشہور تھا بہت سا چھپا کرتا تھا اس بارے میں دونوں میں آج بھی ملاقاتیں بقاعدگی سے ہوتی ہیں بابرہ شریف لہور میں رہتی ہیں جہاں پر انہیں ایک آلی شان گھر میسر ہے جس کا انٹیریئر انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے دوسری جانب فیصل رحمان کراچی میں رہتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملنے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور زیادہ تر فیصل رحمان ہی بابرہ شریف سے ملنے لہور آتے ہیں لیکن ان کے مدہ یہ سوچ کر حیران ہے کہ اتنی دیرپا اور سچی محبت کے باوجود دونوں نے شادی کیوں نہیں کی ہر انسان کی بہت سی درینہ خواہشوں میں سے ایک خواہش اولاد کی بھی ہوتی ہے مگر نہ جانے کیوں دونوں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا خیر جو بھی ہو یہ دو حسین لوگوں کی حسین مگر بے بس محبت کے داستان ہے اور یہ پاکستان کی فلمی تاریخ کی طویل ترین محبت کی کہانی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ جاری رہتی ہے اور کیا دونوں شادی کریں گے یا پھر یوں ہی ملنا ان کا مقدر ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا